یہ من کی بیماری بہت بھیانک ہے ساتھ دکھی ہیں اور دوسرے سے بھی دکھ ملتا ہے انا وشک دوش لوگ اچھے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور سردی گرمی جاڑا آدھ کا بھی کٹ یہ تمام پرکار کے کٹ اور پانچ کوش بھی ہوتے ہیں ان کو بھی پار کرنا پڑے گا تب آنند ملے گا انمائ کوش دھول شریر کا اور سوکشم شریر میں تین کوش ہوتے ہیں پرانمائ کوش پانچ پران چار کرمیندری ان دس کا بنتا ہے پرانمائ کوش اور پانچ گیانیندری ایک من اس کا منو مائ کوش اور پانچ گیانیندری ایک بدھی اس کا بجیان مائ کوش اور جو کارن شریر ہے باشناتمک اس کا آنند مائ کوش بڑی بڑی باتیں ہیں لنبی چوڑی آپ یہ سمجھئے کہ اتنے سارے دکھ ملتے ہیں پریبادی کو بھوتک بادی کو شریراتم بادی کو جو اپنے کو شریر مانتا ہے اس کو کہنے کے لیے کروڑوں باد ہے چل رہے ہیں چلیں گے روز نئے نئے بنیں گے لیکن وہ سب اسی دو کے اندر ہیں Treasure House of Living Religions ایک بہت بڑے بڑی دیشی فلاکسپر کا بڑا بھاری گرنس ہے Ernest Hume نے لکھا ہے انہوں نے گیارہ دھرم بتائے ہیں The Bible of Bibles میں Frank and Rillay نے بھی گیارہ دھرم بتائے ہیں اس میں آٹھ تو ہماری انڈیا میں اور تین باہر ہیں چین میں تاؤ دھرم اور کنفیوشین دھرم جاپان میں شنطو دھرم اور باقی آٹھ انڈیا میں ہندو دھرم سکھ دھرم عیسائی دھرم پارشی دھرم یہودی دھرم یہ گیارہ دھرم یا گیارہ کروڑ دھرم ہوں وہ سب دو دھرم کے انترگت ہیں شریر دھرم آتما دھرم اچھی کو ادھیاتم بادی اور بھوٹک بادی کہتے ہیں تو بھوٹک باد کو آپ لوگ تمام جانتے ہی ہیں ادھیاتم باد میں 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 تتک کے بشے میں آپ لوگوں کو بتایا گیا بیدوں شاشتروں پرانوں کے دوارہ یہ بھگوان کی شکتی ہے بھگوان کا انشہ ہے بھگوان سے اس کا بھیدہ بھید سمبند ہے اور تٹرست شکتی ہے اور اڑو ہے سرب بیعپک نہیں ہے کچھ تھوڑا سا بدھی کا بھید کچھ تیوالات بھئی تو بادی کہتے ہیں کہ دیکھو جی ایسا ہے کہ جیو جو ہے اس کے اتکتی نہیں ہوتی نا ہاں نہیں ہوتی ہم بھی مانتے ہیں بدانت بھی مانتا ہے نہ آتما شرطیر نتیت واج چتاب بیا دو تی نٹھارا اور اجو نتیہ شاچتو یم پورانا ایک دو اٹھارا کٹھو پنیشت بھی کہتا ہے اور گیتہ بھی یہی کہتی ہے اور بھاگوات بھی یہی کہتی ہے نگتتو بھاہا پرکرت پورشیو رجیو ہو پرکرتیم پورشن چایو بھی دیا نا دی مبھا وپی تیرہ ونیس چیتا بھاگی مو پورشو لو کے چھرش چاکچر اے وچ چھرش سروان بھوتانی کوٹس تھوک چھر اچیتے پتھمہ پورشن پنیا پرمات میں تجاہر تا جو لوکت رہے مہ بھردیا بیبھر تیبیا ایسورہ یسمات کھرمتی تو ہمیت یاد پندرہ سولہ پندرہ سترہ پندرہ اٹھارہ پندرہ ونیس پندرہ بیس یہ سب تمام شاستر بید کہہ رہے جیو نتی ہے آج ہے آج ہے آج ہاں میں کام لوہی تو شکل کرشنا تو تو جو آج ہوتا ہے وہ اڑو نہیں ہو سکتا سرب بیابک ہوتا ہے اچھا جو جو سناتن تک ہے وہ اڑو نہیں ہو سکتا یہ ان کا ترک ہے جیسے بھاگوان سرب بیابک ہے تو اڑو نہیں وہ بیبو ہے بید کہہ رہا ہے سے اچھا دیکھو ایسا ہے کہ برحم جو ہوتا ہے سرب بیابک اسی کا پرمیش ہوتا ہے کسی میں اور تعدات میں ہوتا ہے تو جیو کا بھی پرمیش ہوتا ہے تعدات میں ہوتا ہے اس شریر سے شریر مبھسم پدیمانا چار تین آٹ برہدارن کو پنش اس لیے یہ پوائنٹ بھی تمہارا غلط جیو انو ہے یہ انو بھی تو کہتا ہے سخت بڑی بات میں اور تو اور یہ ہے یہ فیلنگ ہے کہ ایسی فیلنگ ہے زم مر نہیں ایسی فیلنگ نہیں ہے سب میں کے اترک اور سب کچھ بھی انو میں آ رہا ہے تو سرب بیابک کم اگر یہ میں جیو سرب بیابک ہوتا تو مرنے کے بعد یہ اترکانت گتیا گتی کیسے ہوتی جو بید کہہ رہا ہے سہیدہ آسمات چھریراد اترکرامت سہی ویتی سرب ایور اترکرامت اور بیدانت بھی کہہ رہا ہے کے بعد بھی کبھی بیبھو نہیں ہوتا اور بتائیں یہ عدویت بادیوں کے نیتا جگت گرو شنکرا چار نے بھی مان لیا کہ سرب بیابق نہیں ہوتا جیو کیوں مکتہ مکتہ اپی کی لیلے آب بگرہم کرتو آتوام بھجنتے مکتہ ہونے والے مانے برحم بن جانے والے پھر جنم لے کر کے اور سری کرشن کی بھکٹی کرتے ہیں تو کیوں جی اگر جیو سرب بیابق ہے تو پھر مرنے کے بعد برحم ہو گیا نا ہاں جیسے ایک گھڑا ہے اس گھڑے کے اندر ایک آکاش ہے کھالی جگہ ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جب گھڑا پھوٹ گیا تو یہ مہا کاش ہو گیا میں نے اس آکاش میں مل گیا ایک ہو گیا یہ آکاش بن گیا ایسے ہی جب گیان ہو گیا تو جیو برحم ہو گیا تو برحم ہو گیا تو یہ ہی وہ سما ولی انتے یہ پرزلین ہو گیا کہیں گیا ویا نہیں کیونکہ ایک برحم تو تھا وہ ہی ایک برحم ہو گیا تو پھر یہ مقت آپ کیسے بول دے ہیں اندر سنگت اپنی اپنی ست کے بھاسٹ میں اور بید بھی کہتا ہے مقت اپی اپاست او اصل میں تو مقت ہی اپاست نہ ہی کرے گا بڈ کیا اپاس نہ کرے گا ارے بڈ کو اس کے پاس گئے نہیں ابھی وہ بھجن کیا کرے گا بھجن مانے سیوہ بھج سیوہ یام دھاتو ہے بھج اتیش بیدھ دھاتو سیوہ یام پری کیر تیتا تسم سیوہ بڈھ پرو تا بدبیاس کہہ رہے ہیں اور پانی نبی کرن بھی یہی کہتا ہے بھج سیوہ یام تو جب کوئی سیوہ ملے گا تب ہی تو ہم سیوہ کریں گے تو بھگوط پرابتی کے بعد ہی جیو گولوک میں بھگوان کی سیوہ کرتا ہے اس کے پہلے تو پتھر کی سیوہ کر لے مندر میں بھگوان کہا ملیں گے اس کو ہو تو بھگوط کے بعد جب بھگوط پرابتی ہوگی تب سیوہ پرارمب ہوگی تو بھگوان کو پرابت کر لینے والا بیبھو نہیں ہو جاتا آنندی بھوط بید کہتا ہے بار بار تہتری اوپن شد دو سات رسک بھم ہی وائم لب دو لندی بھوط کٹھر درو پنیش بھی کہتا ہے رس پراب سکھی بھوط ہو بھرم نہیں ہو جاتا سوش نتے سربان کامان سا بھرم بیپ چیتا بید کہہ رہا ہے دو ایک تہتری یوپ نشت بھرم کے ساتھ ساہ بھرم منا وہ آنند کان بھو کرتا ہے گو لوک میں بھرم نہیں بن جاتا آنند دے دیں لیکن شرشتی سویم کرتے ہیں لوگوں کے ہردے میں ایک ایک روپ سے سویم بیٹھتے ہیں انت جنموں کے کرموں کا حساب اور پھل سویم دیتے ہیں اور بھرتمان کا حساب کتاب رکھنا سویم کرتے ہیں یہ کسی مہاپرش کو نہیں دیتے یہ انتر بھی ہے تو اگر وہ بھرم ہو جاتا تو پھر تو سب بات ختم ہو جاتی تو ایسا نہیں ہے اور بہت سے تو عدویتی ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بھرم ہے اس کے کوئی شکتی وقتی نہیں ہے اتنے سارے منتر بید کے سگن اور شکتی باچک گن باچک کہتے نہیں وہ سب منتر ہے تو لیکن ایسا ہے نرگوڑ باک کیا نام سگن پہ چھتی نا پرست بڑی ات ایسا جو نرگوڑ کی رچائے ہیں یہ سگن کے بعد آئی ہیں اس لیے وہ بلوان ہے تو سگن کی جو رچائے ہیں وہ اوپاد ہے ایسے ہی لکھ دی گئی ہیں بید تو کہتا ہے سر بی بی آیت پد مام نم تی ایک دو پندرہ کٹھو پنش آ بی دے ماترہ ماترہ سیا پیان ارثک یم بک تم نش ایک ماترہ کو بھی بی دک میں نر ارثک نہیں لکھا ہے برحم کی شکتی ہے وہ برحم کیا ہے برحم کیا ہے موسیقی